اور اسی طرح ہمارا جو خدف ہے اس سال چار نئے پروگرامز کا جس میں ہمارا کامیاب جوان سپورٹس اینڈ ٹیلنٹ اینڈ ڈرائیو ہے میں پاکستان کے نوجوانوں کا شکر گزار ہوں جس جوش و جذبے کے ساتھ انہوں نے اس ٹیلنٹ پروگرام میں حصہ لیا اور میں ان تمام اداروں کا بھی شکر گزار ہوں جن کا سپورٹ سے تعلق ہے جاہے آئی پی سی منسٹری ہے ہمارے صوبوں میں جو یوت ان سپورٹس منسٹرز ہیں ہمارے جو ڈی جی سپورٹس ہیں وہ سب ہمارے ساتھان بورڈ ہیں اور جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہم سب مل کر ہمارا مقصد دیکھیں پاکستان میں سپورٹس کلچر کے ریوائیول کے لیے انشاءاللہ ہم باہر لکھ لیں ہیں اور اگر آپ لوگوں نے حالیہ یونڈی پی کی رپورٹ بھی پڑھی ہو جس سر فیصد عبادی کا ذکر فرح حبیب صاحب کر رہے تھے یوت کا اس میں سے چورانویں فیصد جو نوجوان ہیں ان کو سپورٹس ایکٹیوٹیز کے لیے وہ سہولیات کہہ لیں یا وہ ایونٹس ہی میرے اثر نہیں ہیں تو یہ مو بولتا ثبوت ہے گزشتہ حکومتوں نے پسلے تین چار دہائیوں سے جو مختلف ادوار میں حکومتوں میرے انہوں نے نوجوانوں کے لیے اور سپورٹس کے لیے کیا کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں نوجوانوں کو بری طرح نظر انداز کیا اور یہی وجہ ہے کہ یہ کامیاب جوان پروگرام ایک ہولیسٹک اپروچ کے ساتھ ایکو سسٹم کے ساتھ ہم نے ویل تھارڈ پروسس سے ایک میسیف کنسلٹیٹیو پروسس کے بعد شروع کیا ہے حالی اس میں کرزیں نہیں دیے جا رہے ہیں اس میں ہم سکل بھی سکھا رہے ہیں اس سکل کو سیکھ کے لوگ کرزہ بھی لے رہے ہیں اور اس سے وہ زندگی کے میدان میں آگے بھی بڑھ رہے ہیں